آپ بتائیں کون ہے میں ساتھ آئے گیس اٹریڈیوز کرانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں ٹی وی ون کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اتنا اعتماد کیا اور ہمیں اس شو کرنے کا اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے بچیس ای وری بگ پلیٹ فارم اور ریاض باور جو اس کے سی او ہیں ایرلی وانا ٹھینک ہم اور خواتین و حضرات آپ لوگوں کی رائے آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن اس وقت جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹیون ان کیا اور ہمارے شو کو دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک آتے رہیں آپ لوگوں کی کالیں آتے رہیں سکرین پہ آپ کو نمبر نظر آئے گا اس پہ آپ ضرور کال کیجئے گا اور اپنی رائے سے ہمیں بتائیے گا کہ ہم کیسا پروگرام کر رہے ہیں اور ہم کیسا اچھا اور پروگرام کر سکتے ہیں تو تینکیو بیری مچ اور چلیے اب ہم چلتے ہیں آج جو میرے گیسٹ ہیں وہ ایک بہت ہی یعنی ایک ڈاکٹر تو ہیں بہت لیکن ہی ایس ای ویری گوڈ پرسن یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی صلاحیت پہ اوپر پہنچتا ہے تو اس کا ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے ہمبل ہونا بہت ضروری ہے کیوں بھری؟ ہمبل ہونا بہت ضروری ہے اور یہ جو شخص ہمارے اور یہ جو مہمان ہمارے شو میں آئے ہیں ہی اس ہی ہی اس آل دوز قوالیٹیز تو آئیے ڈاکٹر سید سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ صاحب بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے شو میں اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے بہت شکریہ رزاک اللہ بھائی تو بہرحال رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ جو ہے زرسی بات ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پہ سپریچولی یو ریلی گیٹ ایک الگ لیول پہ آجاتے ہیں الگ لیول پہ آجاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلوز ہو جاتا ہے جیہاں بالکل یقینا کام ہے جتنے گناہ سپیشلی آج کل یہ چروی کے رمضان کے دن کہ اللہ تعالیٰ سے مافیاں مانگ لیں اپنے گناہوں کی اور یہ اچھا موقع ہوتا ہے اچھا وہی والی بات ہے کہ میں نے اس سے پہلے کہ ہم اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے he is not only a great nutritionist but he is also a wonderful kairopractor تو آج جو ہے اس موضوع پہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے وہ بتائیے کہ رمضان کی اس مہینے میں ظاہر سی بات ہے آپ کو بتایا کہ اتنے لمبے روز ہو جاتے ہیں جی I mean almost 18 hours جی جی تو اس میں جو ہے ہم سہری اور مطلب کھانے پینے کا جو ہے سلسلہ وہ ہم کس طرح مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنے ہیں یا you know all those stuff اور آپ تو خیر ماشاءاللہ اچھی طرح اس کو جانتے ہوئے کیونکہ ذائر سی بات ہے same religion and you are doing the same thing تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اگر آپ بتائیں اچھا اچھا بہت شکریہ یہ سوال کرنے کا اور یہ سوالات بہت ضروری ہیں کرنا اور ان کا جواب حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے لیکن میں جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے آپ دونوں کا اسد بھائی کا فری بھائی کا اور ٹی وی ون کا بالخصوص آپ کے جو سی ایو ہیں بابر صاحب سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہ موقع دیا کہ تاکہ اس سے جو ہے نا لوگوں کو صحیح تعلیم پہنچے گی کہ ہم لوگ اپنا دین بھی observe کر سکتے ہیں اس ملک میں بھی کیسے رہ سکتے ہیں دوسروں کو کس طرح شاید relationship ہماری کس طرح ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کس طرح اپنی صحت کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں بلکہ این ممکن ہے کہ بہتر کر سکتے ہیں تو یہ چند چیزیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ جو فرض کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی اوپر روزہ فرض کیا ہے بلکل ایسے جیسے کہ پہلے کے لوگوں پر بھی کیا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اسلام میں تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا رہا ہے اور یہ انسانیت جو ہے روزے رکھتی رہی ہے اور اس کی بنیاد پر اپنا تقوی بہتر کرتی رہی ہے تقوی حاصل کیا ہے اور یہی قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ کے پہلے کے لوگوں کو بھی کیا اور آپ کو بھی افلی کیا ہے کہ تاکہ آپ تقوی حاصل کیجئے اچھا اب یہ تو ایک مجبوعی طور پر ایک بات سمجھ میں آگئی لیکن جزوی طور پر بھی جب ہم دیکھتے کہ چاہے ہم عبادت کا حصہ لے لیجئے یا آرام کا حصہ لے لیجئے یا کھانے پینے کا حصہ لے لیجئے ان تمام چیزوں میں ہمیں تقوی کو ہی مقدم رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ حاصل کرنا ہے اب اس میانہ روی کے ساتھ اگر ہم تمام چیزیں ادا کرتے ہیں دیکھیں اگر روزے میں بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کریں کہ آپ کھانے پینے کو بھول جائیں آرام کو بھول جائیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ آرام کرنے لگے اور دوسری چیزوں کو بھول گئے تو اس کا نقصان ہوگا اور اسی طرح کھانے پینے کا بھی ہے بہت کمی اگر آپ کر دیتے ہیں یا بہت زادتی اکثر ہماری کلچر میں تو زادتی ہوتی ہے شاید اسی بنیاد پر ہم لوگ زیادہ تر بات کر رہے ہیں ہم کیسی نفخوب لکھاتا کہہ لے گے کہ رمضان میں اگر کٹی کٹی ڈکارے آئیں اور آپ جو ہے طبیعت جو ہے آپ کی امت لانے لگے تو سہری کو یا افتاری کو ولی مانا سمجھو ولی مانا سمجھو بہت عالی ہم تھوٹ سے ہٹ رہے ہیں جو آپ بات کر رہے تھے اور آپ ہمیں ضرور بتائیے کیونکہ ہم لوگ دن بھر دیکھیں روزہ رکھتے ہیں تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا سجز کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسا کہ وہ کمی نہ پوری ہو ٹھیک ہے پانی کی کمی ایکشلی ڈی ہائیڈریشن ایک چیز ہے ڈی ہائیڈریشن دو چیزوں کا ایک کمبنیشن ہوتا ہے ایک تو پانی ہی کی کمی ہوتی ہے ذاتی طور پر اور ایک منرلز کا ڈس بیلنس ہو جانا ہے ٹھیک ہے نا تو ان دونوں چیزوں کو ایک منٹ کے لیے ذہن میں رکھئے اور ہمیں پانی تو پینا ہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دیئے کھانے اور پینے کی لیکن ساتھ ساتھ ایسے کھانے ہیں جو کہ ہمارے منرلز کو نہ صرف ڈرین نہ کریں بلکہ ہمارے منرلز ہمارے جو نمکیاں تھے ان کو ریپلینش کر سکیں ٹھیک ہے نا تو اس میں پھل بہت ضروری ہیں اور سبزیاں بہت ضروری ہیں آپ سپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں منرلز کے ساتھ اور اکثر ملٹی منرلز کے جیسے سپلیمنٹ آتے ہیں لیکوٹ فارم میں آتے ہیں اور عام طور پر وہ یا تو اچھا ٹیسٹ کرتے ہیں یا بغیر ٹیسٹ کے ہوتے ہیں وہ میں اکثر سپلیمنٹ گھر میں رکھتا ہوں تو اگر ضروری سبھی اچھ نیچ لگ رہا ہے خاص طور سے گرمیوں کے زمانے میں رمضان نہ بھی ہوں ویسے بھی اچھا آپ نے جو سپلیمنٹ کا ذکر کی ہے تو سپلیمنٹ کے سائیڈ افیکس ہوتے ہیں نہیں ہوتے بھی سپلیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی کمی ہو رہی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے اگر اس کی آپ زیادتی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر اس کے سائیڈ افیکس ہوتے ہیں لیکن کمی کو پورا کرنے میں کوئی سائیڈ افیکس ہوتے ہیں میرا ایک قویسٹن ہے جسے سپلیمنٹ آپ نے بتایا دکانوں میں ہر جگہ ہے سپلیمنٹ ہوتے ہیں لکوٹ ہوتے ہیں سٹرنگ کے لیے ہوتی ہیں این ایجی ڈرنک ہیں یہ سب کچھ ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سپلیمنٹ زیادہ ہمارے لئے سہت کے لیے اچھے ہیں یا ہم وہ نیچرل چیزوں کا جوس نیچرل پیئیں اور کھائیں میں تو کبھی بھی ریکمیمنٹ نہیں کروں گا کہ آرٹیفیشل ہی آپ سپلیمنٹ کریں ایسی چیزیں اور آرٹیفیشل انرجی حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہوگا ہمیں یہ نہیں کرنا ہے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہماری جسم کے اندر جس چیز کی کمی ہو رہی ہے اس کمی کو سپلیمنٹ کر کے پورا کر دیں اس کی زیادتی کی طرف کبھی بھی نہیں جانے میں ریکمیمنٹ کروں گا تو چاہے وہ پانی ہو چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو چاہے کوئی سپلیمنٹ ہو وائٹیمنٹ ہو کوئی بھی چیز ہو میں آپ کو زیادتی کی طرف کبھی بھی نہیں لے جاؤں گا اور میں آپ کو ریورٹ کروں گا کہ آپ اس پر جائیے کہ زیادہ تر آپ کو نیچرل فارم میں وہ چیز ملے ایک مقصد سے اللہ تعالی نے اس کو پھل جو ہے ایک مکمل طور پر بنایا ہے اگر آپ اس کو کارٹ پیٹ کے الگ نچوڑ کے یہ کر کے وہ کر کے اس کا حصہ دے رہے ہیں وہ نہیں دے رہے تو یہ ذاتی والی بات ہے آپ اس میں اپنی عقل لڑا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ یقین کریں کہ میڈیکل سائنس اوور ان اوور یہ چیز دکھاتی ہے کہ آپ جتنی اس میں میانہ روی لائیں گے اور جتنا ہول فوڈز کی طرف جائیں گے آپ کی صحت اتنی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے یقین ہے تو اب پانی کی اوپر آ جاتے ہیں میں ایک فارمیلہ آپ کو بتا دیتا ہوں اپنا اگر باڈی ویٹ آپ لیجئے کلوز میں اور اس کو دس سے ڈیوائیڈ کر دیجئے اتنے ٹویلو آنس گلاسز آپ کو روزانہ پینے ہیں مثال دے لیتے ہیں فرس کیا آپ اگر ففٹی پاؤنڈز ہیں تو آپ پانچ گلاس ضرور پانی پیا کریں میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا پاوز دیتا ہوں ایک لائف کال ہے سو لیتے ہیں ایک کال کال ہے یا ایک کال ہے اسلام علیکم بلکل ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہے اسلام علیکم ہمزاد افتاری میں ڈائیبیٹک کیا ضروری ہے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈائیبیٹک کیا ضروری ہے جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے پہلے یقیناً آپ کا کوئی فیملی ڈاکٹر ہوگا تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے اپنی پوری ہسٹری اگر وہ جانتے ہیں اچھی طرح یہ ڈسکس کر کے آپ یہ پہلے ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کے لئے روزہ رکھنا مناسب ہے بھی یا نہیں پہلی چیز دوسری چیز آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں پروپر دواؤں کے ساتھ اور پروپر ڈائیٹ کے ساتھ تو آپ کو افطار میں کیا کرنا ہے یقیناً پہلی چیز تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو شگر سے دور رہنا ہے اس کی ذراسی بھی زیادتی آپ کے لئے بہت زیادہ نقصاندے ہو سکتی ہے یقیناً اس کی کمی بھی نقصاندے ہو سکتی ہے تو میرا ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ خجور کا پورا حصہ آپ کو اجازت نہیں ملی تھوڑا سا اس کو چکھ لیجئے لیکن پروٹین زیادہ آپ استعمال کیجئے مثال کے طور پر چنہ ہے چھولا ہے فروٹ چارٹ آپ کسی حد تک جیسے بہت زیادہ اگر میٹھے پھل نہیں ہے وہ آپ تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں لیکن نمکین چیزوں کے ساتھ جس کے اندر پروٹین زیادہ ہے وہ آپ کے لئے شاید بہتر رہیں انڈے کی سفیدی ہے بغیر چکنائی والی بغیر مسالے کی بوٹی ہے یہ سب چیزیں میں کومن سینس کی بات کر رہا ہوں بلکل میں میڈیکل ایڈوائیس اس لیے نہیں دوں گا کہ میں آپ کی کنڈیشن بالخصوص نہیں جانتا ہوں لیکن آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے یہ بہت اہم ہے خاص طور سے ڈائیبیٹکس کے لیے کہ وہ بلکل پریسائس انفرمیشن لیجئے اور اس میں شاید اچھا ہو کہ آپ کا ڈاکٹر کوئی مسلمان ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اس کو پروپرلی سمجھ نہ پائے تو آپ ہمیں پوری معلومات جب تک نہیں ہو جائیں ہم اپنے ترین ڈیسیزنز نہ لیں اور اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اوپر زیادتی ہو یہ ہماری آسانی کے لیے ہماری بہتری کے لیے تو میرے خیال ہے آپ کو مکمل جواب جب ہی دیا جا سکتا ہے جب سب چیزیں سامنے ہو لیکن کومن سنس والی چیزیں میں ضرور ہیں وہی نہ اب آپ ہی دیکھ لیے کہ اگر کسی گورے ڈاکٹر کے پاس چلے گیا اور اس سے بولا اس سے گورا مسلمان بھی ہو سکتا ہے نہیں صحیح کھڑا بلکل صحیح کھڑا لیکن اگر ایسا انجان جس کو کہ ہمارے کلچر کے بارے میں نہیں بتا ہمارے ریلیجن کے بارے میں بتا ہمارے کھانے پینے کے بارے میں نہیں بتا تو اس سے کہیں یار میں بریانی اور پلاو کھاتا ہوں تو اس کو تو پتہ نہیں ہوگا اس کو سپیلنگ میں نہیں بتا اس کے لیے اور میرے خیال ہے ہم بہت لکی ہیں یوسٹن اور آس پاس کے علاقوں میں اتنے ماشاءاللہ پاکستانی اور مسلمان ڈاکٹرز ہیں کہ میرے خیال ہے آپ کو اس میں کسی قسم کی بھی مشکل نہیں ہوگی صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے یہ تو ایسے چیزیں بہت سینسٹیف ہیں اپنے صحت کا معاملہ تو اس میں تو دیکھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات تو صحیح ہے اب میرا خیال سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر میں ہم آتے ہیں پلیز سٹے ویدہ اس انشاءاللہ بلکل بکل 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 بکل